اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سمت صلات والسلام على خیدنا و نبینا و معلانہ بالقاصم محمد اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ شہدت امام جعفر صادق علیہ السلام کیا ایام ہیں انہیں کی مناسبت سے آج کی گفتگو ہے اور جس آئی کریمہ کی دلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں فرودگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہدایت ہماری ذمہ دا بھی ہے اور فرودگار عالم نے خداوند مطال نے اسی انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے رسول بھیجے حادی بھیجے جو حادی تھے اور امام بھیجے ان حادیوں میں ایک حادی ہے ہمارے چھٹے امام کہ جن کے نام سے ہی ہماری فق فق جعفریہ معروف ہے اور انہی کے نام سے جو ہے وہ فق جعفریہ ہے اب یہاں پر میں ایک موضوع ہے جس کا تعریف کرانا چاہوں گا کہ فق جعفریہ کی حقیقت کیا ہے یہ موضوع لکھا ہے اللہ مادشاہ ندر جوادی تھا اپنی کتاب نقوش عصمت میں میں وہیں صحیح پڑھ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں فق جعفریہ کی حقیقت کو بیان کیا کیونکہ میں نے ارز کیا کہ ہمارا موضوع چھٹے امام کے حوالے سے رہے گا اور اسی لئے میں نے فق جعفریہ کی حوالے سے گفتو کو شروع کیا کہ امام کی یعنی ہماری جو پہچان ہے ہمارے مذہب کی جو پہچان ہے وہ فق جعفریہ یعنی چھٹے امام سے اب یہاں پر ممکنے کوئی سوال کر رہے ہیں کیا ساتھے امام آپ کے امام نہیں ہے آٹھے امام بھی ہیں یہ فق جعفریہ کیا امام حسیٰ قاظم کی نہیں ہے کیا یہ فق جعفریہ مثلا پیغمبر کی نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے آپ دیکھیں کہ چھٹے امام کے زمانے میں جو ان کے شاگڑ سے آئے گا کہ ان کے جو شاگڑ تھے ان سے پھر وہ فق چلی اور ہمارے جو فقہ جو مشہور ہوئی فقہ جعفریہ وہ چھڑے امام سے علامہ صاحب پرودگار عالم ان کے درجات کو بلند فرما علامہ دشان درجوادی صاحب کے انہوں نے فقہ جعفریہ کی حقیقت کے متعلق کچھ باتیں لکھی ہیں کہ اس فقہ جعفریہ میں یعنی اس کی حقیقت کیا ہے یا کوئی اگر فقہ جعفریہ کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان نقاط کو دیکھے گا تو وہ فقہ جعفریہ کے متعلق کچھ اس کو معلومات ملیں گی کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غلط فہمی کا شکار ہے بہت سے مذہب میں بہت سے جگہوں میں ہم دیکھتے ہیں ہم نے سنا کچھ ہوتا ہے حقیقت میں کچھ ہوتا ہے اسی طرح یہاں پر بھی ممکن ہے کہ اگر ہم یہ نقاط فقہ جعفریہ کی جو انہوں نے حقیقت بیان کی ہے کسی کو بیان کریں یا کوئی سنے گا کہ فقہ جعفریہ کی حقیقت دیئے تو ممکن ہے کہ بہت سے غلط فہمیاں جو اس نے سن رکھی تھی وہ دور ہو جائیں گے اب موضوع ہے فقہ جعفریہ کی حقیقت نمبر ایک انہوں نے نمبر وائز جو ہے اس کو نکاح پھر لکھا ہے کہ فقہ جعفریہ کو سمجھنے کے لئے حضب زیل نقاط جو بھی ہم نقاط بیان کریں گے حضب زیل نقاط کا نقاط کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے یہ نقاط اگر ہم جو بیان کریں اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے اس کے بغیر اس فقہ یعنی اس فقہ جعفریہ کا امتیاز اور عظمت نہیں سمجھ سکتے یعنی اگر کسی کو فقہ جعفریہ کی عظمت کو سمجھنا ہے اس کے وقار کو سمجھنا ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے کہ فقہ جعفریہ ہے کیا اس کی کیا اہمیت ہے کیا عظمت ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو بخار اور عظمت دے رکھیے تو انہوں نے اپنے اعتبار سے کچھ چیزوں کو بیان کیا تاکہ فقہ جعفریہ جو لوگوں کے درمیان میں بیان کیے جیسا کہ لوگوں کے درمیان میں ان چیزوں کو بیان کریں تاکہ اگر کسی کے علم نہیں ہے تو اس کے علم میں بھی آ جائے گا جیسے بہت سے ممکن ہمارے اپنے ان کے ماننے والے شاہد ان کے لیے بھی ایک نئی چیز ہو یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے افراد سنیں کہ جو ان فقہ جعفریہ کے متعلق ان کے ذہن میں کچھ اگر غلط فہمی آتی تو وہ دور بھی ہو جائیں ٹھیک ہے اب انہوں نے سب سے پہلے ایک جو نقاط پہلا نکتہ جو بیان کے ہوئے کیا کہ فقہ جعفریہ صرف امام جعور صادق کی فقہ نہیں بلکہ تم یعنی فقہ جعفریہ صرف امام جعور صادق کی فقہ نہیں بلکہ تمام اہل بیت کے حکام کا مجھوہ ہے میں نے ایک سوال کے جواب دے دیا کہ فقہ جعفریہ اگر ہم کہتے ہیں فقہ جعفریہ ہے اس کا کیا مطلب ہے تمام آئیم علیہ السلام کی فقہ بھی یہی ہے کوئی اس سے یہ مراد نہ لے حتیٰ پیغمبر اسلام یعنی جو کچھ فقہ جعفریہ میں ہے وہ پیغمبر اسلام نے بھی یہی بیان کیا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ فقہ جعفریہ سے مراد امام جعفر صادق کی خاص ایک فقہ تھی باقی پیغمبر کی فقہ الگ تھی امام حسن کی فقہ الگ تھی امام حضرت علیہ السلام کی فقہ الگ تھی یا امام موسیقہ نہیں ایسا نہیں ہے یعنی پہلی چیز انہوں نے پہلی چیز بیان کیا اور واضح کیا کہ فقہ جعفریہ کی اندر اگر یہ کہتے ہیں فقہ جعفریہ یعنی چھٹے امام کی فقہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام آئیم علیہ السلام اس فقہ پر اتفاق رکھتے ہیں اور تمام آئیمہ کی یہی فقہ ہے یعنی اگر آپ ہم یہ کہیں کہ کیا امام حضرت علیہ السلام کی یہی فقہ تھی کہیں گے بالکل یہی فقہ تھی اگر کہے کہ امام رضی علیہ السلام کی یہی فقہ تھی ہم کہیں گے یہی فقہ تھی ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو اس فقہ کے عالم امام جعفر صادق اور آئیمہ آئیمہ مذہب کی طرح آئیمہ اچھا ہے یعنی اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں پہلا میں پڑھ دوں اس فقہ کے عالم جو ہے یعنی اس فقہ کے فقہ جعفر کے عالم امام جعفر صادق اور دیگر آئیمہ ہیں یعنی اب بیان کرتا ہے آئیمہ مذہب کی طرح مشتہد نہیں تھے یعنی دیگر آئیمہ دیگر مذہب میں کیا ہے دیگر جو مذہب ہیں ان میں مشتہد ہوتے ہیں کہ یہ ان کی طرح نہیں ہے دیگر مذہب کی طرح یہ نہیں ہے یہ توجر ہے جس میں مشتہد ہوتے ہیں بلکہ یہ وہ کون ہیں کہتے ہیں امام جعور صادق اور آئیم مذہب کی طرح نہیں ہیں بلکہ خدا کی طرف سے احکام واقعی کے بیان کرنے والے ہیں یعنی یہاں انہوں نے ایک بات میں آپ کو اکثر لوگ سوال بھی کرتے ہیں اس کی توصیبی دے دوں کہ جد مشتہد ہوتا ہے جس کے آپ تقرید کرتے ہیں وہ بھی حکم بیان کرتا ہے کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ حکم کون سو ہوتا ہے جو بیان کرتا ہے اپنی طرف سے نہیں اپنی طرف سے ہمارے استاد کہتے تھے کہ آپ ہمارے استاد کہتے تھے کہ آپ سب بولیں گے تو میں نہیں سمجھوں گا میں بولوں گا تو آپ سب سمجھیں گے اب ایک ایک کر کے جواب ہاں حکم الائی سے نہیں مشتہد نے کہا مثال آپ کے یہ چیز پاک ہے آپ کے لئے یہ چیز پاک ہو گئی یہ حکم حکم کون سو حکم ہے قرآن و حدیث کی روشنی بھی حکم ہے اور کیا ہے جی امام کا حکم تو ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے اس حکم کو کیا کہتے ہیں استمباد نہیں استمباد تو کہتے ہیں کہ جس راستے سے انہوں نے استمباد کیا جی ایک ایک کر یہ حکم شریعہ بھی ہے اور نہیں میں آپ کو چلیں میرے خالے اس نکتے کی طرف نہیں پہنچے ایک ہوتا ہے حکم ظاہری اور ایک ہوتا ہے حکم واقعی مشتہد جو آپ کو بیان کرتا ہے نا کہ یہ چیز پاک ہے یہ حکم ظاہری ہے حکم واقعی نہیں ہے یعنی مشتہد نے کہا یہ چیز پاک ہے یہ چیز حلال ہے کیونکہ اس نے آئیمہ علیہ السلام کی روایت آئیمہ علیہ السلام کی روایت اور سیح قرآن کی آیت سے استمباد کر کے ایک حکم نکالا اور وہ حکم ظاہری کہلاتا ہے امام علیہ السلام جو حکم بیان کرتے ہیں وہ حکم ظاہری کہلاتا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا یہ بڑا بڑا فرق ہے یعنی امام علیہ السلام یعنی یہ اہاں سے اس زملے سے یہ کہ ہمارے آئیم علیہ السلام حکم واقع سے واقع ہیں خداوند مطال نے انہیں علم مطا کیا ہے تو اب یہاں پر ایک دوسرا جو اس فقہ جعفری کے دوسرا نفتہ کیا بیان کیا کہ ان کے جو امام ہوتے ہیں جتنے بھی امام یعنی بارہ امام اور چودہ معصومین جو ہیں یہ جو بھی بیان کرتے ہیں وہ حکم واقع ہوتا ہے اور دیگر مذہب کے طرح مشتہد نہیں ہوتے دیگر جیسے مذہب میں مشتہد ہوتے ہیں وہ مشتہد کیا کرتے ہیں وہ حکم ظاہری کو بیان کرتے ہیں وہ بھی ہمارے لئے حجت ہوتا ہے ایسے نہیں کوئی سوال کر رہے ہیں مالانا پھر ہم کیا کریں وہ ہمارے لئے وہ بھی حجت ہے ٹھیک ہے کتنے نمبر ہو گئے نمبر دو یہاں پہ بات میرے خالے واضح ہو گئی کہ آئیمہ علیہ السلام حکم واقعی کو بیان کرتے ہیں مشتہد جو ہوتا ہے حکم ظاہری کو بیان کرتا ہے اس کو حکم ظاہری کہتے ہیں ٹھیک ہے اب آتے ہیں نمبر تین اس فقہ جعفرہ کی حقیقت کی متعلق اہلِ بیتہ اہلِ بیتہ علیہ السلام سے تمسوک صرف ان کی ذاتی ثلائیت کی بنا پر نہیں ہوتا بلکہ حکم رسول خدا کی بنا پر ہوتا ہے جس نے اس سے تمسوک میں اس سے تمسوک میں نجات کی ذمہ داری لی ہے ابھی میں صرف جملے کو پڑھوں گا باقی اس کی تشریف پیش کروں گا فرماتے ہیں کہ اہلِ بیتہ اہلِ بیتہ علیہ السلام سے تمسوک کرنا یا ہم اہلِ بیتہ جو تمسوک کرتے ہیں تمسوک سمجھتے ہیں توسول وسیلہ تمسوک کرنا اہلِ بیتہ علیہ السلام سے جو تمسوک کرتے جو وسیلہ میں اختیار کرتے ہیں اور آسان کر دو کہ ہم امام السلام سے جو وسیلہ اختیار کرتے ہیں جو ان سے تمسک کرتے ہیں یہ ان کی ذاتی صلیت کی بنا پر نہیں ہے ہم کہیں گے یہ امام کی ذاتی صلیت کی بنا پر نہیں بلکہ حکم خدا حکم رسول خدا کی وجہ ہے حکم رسول خدا ہے کہ ان سے تمسک کرو چاردہ معصومین سے رسول خدا نے کہا میرے پاس جناب زہرہ علی اور دیگر جتنے امام ہیں ان سے تمسک کرو یہ حکم خدا کی وجہ سے ہم ان سے تماثق کرتے ہیں نمبر ایک نمبر دو اور جس طرح ان سے تماثق میں ان سے اگر تم تماثق کرو گے تو اس کی تماثق میں جو نجات کی جو ذمہ داری وہ پیغمبر کہتے ہیں میری ذمہ داری یعنی آپ اس میں تماثق کریں گے تو نجات ملے گی تو آپ اہلی بیت علیہ السلام کی فقہ ایک اہم نقطہ کیا بنا کہ اگر ہم ان سے تماثق جو کرتے ہیں یہ تماثق ایک رسول خدا کے حکم سے ہے اور رسول خدا نے حکم دیا تھے ان سے تماثق کرو اور جو تمہیں نجات کی جو ذمہ داری ہے وہ میری ذمہ داری ہے نمبر چار نمبر چار ہے امام جعور صادق حضرت مالک اور ابوہنیفہ امام مالک اور ابوہنیفہ ان کے استاد یعنی ان دونوں کے مالک کے اور ابوہنیفہ کے استاد کون ہے امام جعور صادق اور اب یہ کہتے ہیں کہ استاد کی فقہ کے ہوتے ہوئے شاگر سے تمسک کرنا خلاف عقل اور انصاف ہے یعنی اگر آپ یہاں پر بھی استاد موجود ہو شاگر موجود ہو تو آپ لوگ کس سے زیادہ پوچھیں گے استاد سے اگر اچھی کہ کلاس میں مثال کے طور پر شاگرد ہے اور استاد بھی موجود ہے تو کسے پوچھا جائے گا استاد سے پوچھے گا تو امام پر یہ دیشان جوادی صاحب لکھتے ہیں کہ امام کی فقہ کے ہوتے ہوئے ہم شاگردوں کی فقہ سے اگر تمسک کرے تو یہ خلاف عقل ہے اور کہتے ہیں کہ خلاف عقل اور انصاف کے خلاف ہے کہ جب استاد کی فقہ موجود ہے تو ہمیں ان سے تمسک کرنا چاہیے نمبر پانچ فقہ جعفریہ کا مدرک مدرک کسے کہتے ہیں سنت کو اعتبار ہونا سنت کہتے ہیں کہ فقہ جعفریہ کی مدرک یعنی اس کی سنت اس کا اعتبار ہونا قرآن حکیم اور سیرت پیغمبر اور ارشاد آتے اہل بیت اہل بیت تاہرین میں جنہیں قرآن کے ساتھ مفسر قرآن بنا کر پیغمبر اسلام چھوڑ کر گئے ہیں یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں اس میں اس میں کہنا چاہتے ہیں کہ فقہ جعفریہ کا مدرک یعنی سنت کیا ہے ڈگری جب کوئی سنت ہوتی ہے تو اعتبار ہوتا ہے اس سنت کا فقہ جعفریہ کی سنت کیا ہے کہتے ہیں کہ قرآن حکیم اور سیرت پیغمبر پھر اس کے بعد کہتا ہے ارشاد آتے ہیں اہل بیت مالسومی علیہ السلام یہ فقہ جعفریہ کی سنت ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈگری ہے ڈگری نہیں ڈگری تو ہوتی جو آپ کو حاصل ہوتی ہے یعنی فقہ جعفریہ کی بنیاد فقہ جعفریہ کی سنت سنت جو ہے وہ کس پر ہے قرآن حکیم سیرت پیغمبر اور ارشاد آتے ہیں مالسومین جنہیں قرآن کے ساتھ مفسر قرآن بنا کر پیغمبر اسلام چھوڑ کر گئے ہیں یعنی یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے ذہن میں ایک حدیث پیغمبر کی آئینی چاہیے وہ کونسی حدیث آ رہی ہے ذہن میں میں تمہارے ذہن میں ہم دو چیزیں ایک اہلِبت اور ایک قرآن آپ دیکھیں جہاں بہت سی تفاصیر میں آپ جا کے دیکھیں گا کہ جہاں پر مالسوم علیہ السلام نے قرآن کے آیات کی تفسیر بیان کی کہ اس سے کیا مراد ہے پورے قرآن کی تفسیر میں آپ کو تفسیرِ صافی میں بھی ملے گا تفسیرِ نور السقلین میں ملے گا تفسیرِ کوسر میں ملے گا تفسیرِ انوارِ نجف ہے اس میں آپ کو ملے گا تفسیرِ نمونہ ہے تفسیرِ نور ہے بہت ساری تفسیریں کہ جہاں پر آپ اگر کسی آیت کے متعلق اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اس آیت کی تفسیر میں جائیں تو پیغم مالسوم علیہ السلام کے روایت ملیں گی کہ مالسوم علیہ السلام نے اس میں ویان فرمائے کہ اس آیت میں اس سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے کتنے پوائنٹ ہو گئے پانچ چار یا پانچ چار کی بابات آئی تھی ٹھیک ہے چھٹا فقہ جعفری میں قیاس کی کوئی گنجائش نہیں ہے فقہ جعفری میں کہتے ہیں قیاس نہیں ہے نمبر ساتھ فقہ جعفری میں اکل کا کام تکمیل احکام کی رہیں تلاش کرنا ہے احکام سازی نہیں ہے اب سنیے اس نقطے کو کہتے ہیں فقہ جعفری میں اکل کا کام کیا ہے تعمیل احکام کی رہیں تلاش کرنا اکل کیا کام کرتی ہے اس حکم کو مکمل کرنے کے لیے تعمیل احکام کو مکمل کرنے کے لیے راہیں تلاش کرنا ہے خود احکام سازی نہیں ہے خود احکام کو بنانا نہیں ہے یعنی اگر آپ وضو کے لیے مثال کی طور پر اگر آپ کو وضو حکم میں واجب ہے کہ وضو کرنا ہے تو اگر آپ وضو فرص کریں پانی نہیں ہے تو آپ تلاش کریں کہ پانی نہیں ہے تو پھر کیا حکم آئے گا اب اس کو ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کہ پانی نہیں ہے تو دوسرا حکم کیا ہے ہم اپنی طرف سے کوئی حکم کوئی احکام بنائیں گے نہیں کوئی احکام بنانا ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام کیا ہے فقر جعفریہ میں عقل کا کام کیا ہے عقل کا کام ہے تعمیر احکام یعنی اس احکام کو عمل کرنا اس احکام کی طرف بڑھنا اس کی تعمیر کرنا تعمیر احکام کی رائے اس کے رائے یعنی راستوں کو تلاش کرنا ان راستوں کو ہم تلاش کریں گے اور اس کے بعد یہ ہمارا کام ہوگا اصل کام ہمارا یہ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم احکام سازی کریں یعنی احکام اپنی طرف سے کوئی بنائی ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے اب آجاتے ہیں نمبر آٹھ ایمہ معصومین نے ہر دور میں حکومتِ الہیہ کے قیام کی کوشش کی اور اس وقت تک خاموش نہیں ہوئے جب تک کہ اس عمل یعنی یہ جو عمل تھا یا نممکن یا عارضی طور پر نمناسب نہیں خیال کیا گیا یعنی کہتے ہیں کہ آئیمہ علیہ السلام نے کوشش کی پوری کہ ہر دور میں حکمتِ الہیہ یعنی خدا کے حکم کو نافذ کیا جا حکمتِ الہیہ کا قیام کیا جا یہ پوری کوشش کی لیکن بعض وقت ایسے حالات پیش آگئے کہ اس کے بعد کہ یہ کام نممکن ہو گیا ایک دو عارضی طور پر نمناسب ہو گیا کہ عارضی طور پر ایسا لگا کہ اب یہ کام مناسب نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کام کو چھوڑ دیا گیا اب یہاں پر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے کہا جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب تک اس کام کہ آئیمہ علیہ السلام نے ہر دور میں حکمتِ الہیہ کا قیام کی کوشش کی اور اس وقت تک خاموش نہیں رہے جب تک اس میں عمل اس کا عمل نممکن آپ کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ معصوم کے لئے کوئی کام نممکن ہے یہاں پر ظاہری باتیں ہو رہی ہیں قدرت ہے معصوم کے پاس یہ دہن میں رکھیے گا اس لئے اس کو تشریح دے رہا کہ معصوم کے پاس قدرت ہے لیکن ظاہری اسباق فرام نہیں ہوئے جس کی بنا پر کہتے ہیں اب یہ کام ممکن نہیں ہے بہت ساری تاریخ میں اس کے مثالیں بھی آپ کو مل جائیں گے لیکن صرف اس جملے کو سمجھانا ہے کہ نام ممکن سے براد یہاں یہ نہیں ہے کہ امام کے خدرت نہیں خدرت امام ہے لیکن حالات ایسے ہیں کہ اب یہ کام ممکن نہیں رہا جیسے آپ مثال کے طور پر فرض کرنے کہ امام علیہ السلام کی بہت سے تاریخ حالات پر آپ کو ملے گا کہ افراد نے ساتھ نہیں دیا اب افراد نے ساتھ نہیں دیا جس کی بنا پر اب یہ حکومت تشکیل نہیں پاسکا تو لہٰذا یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ حکومت کے امام علیہ السلام نے کوشش کی لیکن اس وقت کے حالات ایسے نہیں تھے اس وقت عارضی طور پر یہ سمجھا گیا کہ اب یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم حکومت علیہ کا قیام کریں ہاں بہت ساری مثالیں میں نے عرض کیا کہ اس میں بہت ساری مثالیں ہیں کہ حکومت علیہ کی کوشش کی لیکن حالات ایسے تھے کہ جس طرح پر ہمیں یہ کہنا پڑا کہ اب یہ کام ممکن نہیں ہے یا یہ کام عارضی طور پر جو ہے وہ نہ مناسب ہے نو فقہ جعفریہ میں پھر وہی بات قیاس کی فقہ جعفریہ میں کہتے ہیں کہ قیاس کی ضرورت اس لیے نہیں ہے پہلے انہوں نے کہا کہ قیاس کی گنجائش نہیں اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ فقہ جعفریہ میں قیاس کی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے بعد نئے مسائل پیدا ہوئے تو عمل کرنے والے تو حل کرنے والے اہل بیت ظاہری موجود تھے اور وہ گھر کے حالات سے بہتری طور پر واقف تھے یعنی آپ انہوں نے بتائے کہ فقہ جعفریہ کے اندر قیاس کیوں ضرورت نہیں پڑتی اس لیے ضرورت نہیں پڑتی کہ پیغمبر اسلام کے بعد پیغمبر اسلام کے بعد پیغمبر نے اپنے بعد آئیمہ تاہرین کو ان مسائل کے حل کرنے کے لیے چھوڑا اور اس کے بعد آئیمہ جو ہیں ہر دور کے اندر جو امام علیہ السلام کو جو دور تھا اس میں جو بھی مسائل پیش آتے تھے امام علیہ السلام اس کو بیان کرتے ہیں زیادہ قیاس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اچھا اب یہاں پر انہوں نے علامہ صاحب نے ایک تھوڑی سی معلومات بھی آپ کے بھی علم اضافہ ہوگا انشاءاللہ کہ فقہ جعفریہ کے اہم مدارک مدارک وہی سنت اچھا انہوں نے جو چند کتابوں کے نام لکھے ہیں کہا کہ فقہ جعفریہ کی اہم مدارک یعنی حدیث کی چار مشہور کتابوں کے نام لکھے ہیں چار مشہور کتابوں کے نام لکھے ہیں ان کے رائٹر کے نام ان میں حدیثیں کتنی اس کو بیان کیا اور اس کے علاوہ کہا کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیث کی کتابیں ہیں نمبر ایک دیکھیں پہلی کتاب کونسی ہے پہلی کتاب کونسی ہے اصول ہے کافی کس نے لکھی محمد ابن یعقوب ہے قولینی نے ان کی تاریخ وفات کیا ہے تین سو انتیس حجری اور کافی میں کتنی حدیث ہیں سولہ ہزار ایک سو نوے کافی کتاب کا نام ہے کافی رائٹر کا نام ہے محمد ابن یعقوب ایک قولینی تاریخ وفات ہے تین سو انتیس حجری ان کی جو حدیثیں کافی ہے اس میں حدیثوں کی تعداد ہے سولہ ہزار ایک سو نوے اب یہاں پر ایک نقطہ میں بیان کروں اگرچہ جو بھی علماء اکرام آئیں گے یہ جتنے بھی جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں سب کے حالات زندگی میں عجیب عجیب واقعات ہیں صرف میں محمد یعقوب ایک قولینی کا ایک واقعہ جو ہمارے استاد بیان کے بیان کر دوں کہ انہوں نے اتنی زہمت کیے کتنی زہمت کیے یہ کتاب جو آپ کے سامنے اصولے کافی جو بہت آرام سے آپ کے سامنے ہیں یہ کتاب بتایا انہوں نے کہ بیس سال اپنے گھر سے باہر رہے بیس سال یہ اپنے گھر سے باہر رہے اور انہوں نے ان کتاب یعنی کتاب کو لکھنے میں جمع کرنے میں بیس سال کی زہمت ہے یا آج ہم فوراں آج کل تو کیا کہتے ہیں تمام پی ڈی ایف کے کتابیں آ رہی ہیں بہت آسان ہے آپ نے کافی ٹائپ کیا آپ کو کتاب سامنے آ رہی ہیں آپ تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے آپ توجہے اُس زمانے میں اگر آج آپ سے کہا جائے کہ مثال کے دور پر کراچی کے اندر پورے کراچی میں آپ کو ایک چیز جننی ہے تو کتنا ٹائم لگ جائے گا اندازہ کریں کتنا مشکل کام تھے اُس زمانے میں انہوں نے بیس سال کہتے ہیں اپنے گھر سے باہر رہے اور ان حدیثوں کو امام کی ان حدیثوں کو جمع کیا اور مجموعہ کا نام رکھا اصول کافی تو یہ کتابیں جو ہیں ہمارے پاس آج جو ہیں علماء اکرام کی بڑی زہمتوں کے بات ہیں ٹھیک ہے نمبر دو نمبر دو پر ہے من اللہ حضور الفقی محمد اپنے باؤوے تاریخ کے وفاد ان کے تین سو اکاسی حجری اور حدیثوں کی تعدادے پانچ ہزار نو سو تریسٹھ کتاب کا نام ہے من اللہ حضور الفقی رائٹر کے نام ہے محمد اپنے باؤوے محمد اپنے باؤوے تاریخ کے وفاد تین سو اکاسی حجری حدیث ہے حدیث کی تعدادے پانچ ہزار نو سو تریسٹھ ٹھیک ہے نمبر تین بات میں آپ لکھ لیجئے گا ابھی ذرا میں جلدیہ دے پر دوں کیونکہ ٹائم کام ہے کچھ اور بھی چیزیں بیان کرنی ہے تیسری کتاب ہے تہزیب تہزیب نام محمد اپنے حسن محمد اپنے حسن توسی تاریخ کے وفاد ان کی چار سو سانڈ ہجری اور ان کی جو کتاب ہے تہزیب اپنے حدیثوں کی تعداد ہے تیرہ ہزار پانچ سو نوے چوتھی کتاب ہے استفسار نام یہی ہے انہوں نے دو کتابیں لکھئے محمد اپنے حسن حسن توسی تاریخ کے وفادے چار سو سانڈ ہجری اور حدیثوں کی تعداد تھے پانچ ہزار پانچ سو اگیارہ پانچ ہزار پانچ سو گیارہ ڈبل فائیو ڈبل ون استفسار سار ٹھیک ہے پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا لما صاحب نے لکھا کہ اس کے علاوہ احادیث کی اور بھی بہت سی کتابیں اور اور ہی حدیث کی مجموعہ ہیں کہ جس کے لیے جس کی ہوتے ہوئے جدید مسائل میں قیاس کی ضرورت نہیں ہے یعنی انہوں نے زیادہ تر اس بات کو فوکس کیا ہے کہ مذہب تشیعوں میں فقہ جعفریہ کے اندر قیاس کی گنجائش نہیں ہے احادیث امام ہمارے پاس احادیث معصومی علیہ السلام کا ذخیرہ بہت ہے جس کی بنا پر ہم جو ہے وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں تو ایک گفتو کا جو ایک حصہ تھا وہ یہاں پر ختم ہوا کہ فقہ جعفریہ کی حقیقت اور فقہ جعفریہ کے امتیازات جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیان کیے گئے کہ یہ آگ دس نگات تھے اور اس کے بعد چار ایک مشہور کتابوں کے نام آپ کو بیان کر دیئے اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں فقہ جعفریہ میں کہ جس میں تکیر من شاہد حدیث کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں اور لاکھوں میں جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس میں پھر ان کا اصل حدب یہ تھا کہ اس لئے ہمارے ہاں قیاس کی گنجائش نہیں ہے یہ ایک حصہ ہوئے گا